پاکستان میں کرونا دم توڑنے لگا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 افراد جان بھاک ہو گئے تعداد 6,112 ہو چکی ہے مزید 531 کیسے سپورٹ ہوئے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,85,191 تک جا پہنچی ملک بھر میں 2,61,246 مریض اب تک سے ہتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا دم توڑنے لگا اموات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چاری ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 15 اموات ہوئیں جان بھاک افراد کی مجموعی تعداد 6,112 ہو چکی ہے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,85,191 تک جا پہنچی انسی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 531 کیسے سپورٹ ہوئے پنجاب میں 94,586، سندھ میں 1,26,127، خیبر بختونخواہ میں 34,755، بلوتستان میں 11,921، اسلام آباد میں 15,281 اور گلگت بلتستان میں 2,371 کیسے سپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 2,150 تک جا پہنچی انسی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 18,227 ٹیسٹ کیا جا چکے ہیں جبکہ مجموعی طور پر اب تک 21,65,811 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اب تک کرونا وائرس کے 2,61,246 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے لیے مقتص 18,69 وینٹی لیٹرز میں سے صرف 146 پر مریض موجود ہیں موسیقی